بسم اللہ الرحمن الرحیم میں وزارت دفاع کی بات کر رہا ہوں میں وزارت داخلہ کی بات کر رہا ہوں ان سب نے ہاتھ کڑے کر دی ہیں کہ ہم نے الیکشن نہیں کروانے ہم الیکشن کروانے میں الیکشن کمیشن کے معاملوں مددگار نہیں ہو سکتے الیکشن کمیشن نے بیس کو اکیس کو اور بائیس مارچ کو تفصیلی اجلاس طلب کیے اور تمام اس نے اپنے پریس ریلیز میں لکھا ہے بڑے بڑے کھل کے لکھا ہے کہ ان سب اداروں نے ہمیں امن و امان یا ووٹر کی حفاظت اور انتخابی عملہ ہوتا ہے اس کی حفاظت کے لیے جو انتظامات ضروری ہوتے ہیں ان اداروں نے ہمیں یقین دہانی یا اپنی معاونت فراہم کرنے سے انکار کر دیا ہے ٹیکنیکلی اگر بات کی جائے تو ان کے انکار کے پیچھے کی جو کہانی ہے وہ والی کہانی ہے جو دبے الفاظ میں خواجہ آصف کہہ گئے تھے جو دبے الفاظ میں بہت سارے اور لوگ کہہ گئے ہیں کہ پاکستان اس وقت فنانشل ایمرجنسی کا شکار ہے لیکن میرے نزدیک معاملہ کچھ اور ہے معاملہ دیکھیں اگر کسی نے کچھ کرنا ہو تو پھر وہ مسئلہ کوئی نہیں ہوتا there is will there is way مسئلہ یہ ہے کہ پاکستان میں اس وقت جو لڑائی چل رہی ہے وہ سب جانتے ہیں کہ وہ لڑائی کیا ہے لیکن اپنے موں سے کوئی اقرار نہیں کرے گا مجھے جان ایلیہ صاحب کا ایک شیر یاد آرہا ہے کہ شرم دہشت ججک پریشانی ناس سے کام کیوں نہیں لیتی آپ وہ جی مگر یہ سب کیا ہے تو میرا نام کیوں نہیں لیتی تو یہ نام کوئی نہیں لے رہا سر دیکھیں کہ بات یہ ہے کہ عمران خان صاحب نے کیا کیا عمران خان صاحب کے ذریعے کیا کیا گیا یہ ہم سب اچھی طرح جانتے ہیں لوگ انکشاف کر رہے ہیں لوگ اعترافات کر رہے ہیں لیکن کسی کے اندر اتنی جرت نہیں ہے کہ وہ روک کے کہہ سکے کہ جی کہ جنرل بایہ صاحب یہ کیا ہوا تھا میں صدہ آتا ہوں مدے پہ آتا ہوں سر مدہ یہ ہے کہ پاکستان کی سیکیورٹی اسٹیبلشمنٹ نے جس کو عرفہ آمے پاکستان کی فوج کہا جاتا ہے اس کے چند سرخیلوں نے یہ فیصلہ کیا تھا اور بڑا سوچ سمجھ کے فیصلہ کیا تھا کہ ان دو پلیٹیکل پارٹیوں کی کوئی گنجائش نہیں ہے انہوں نے تو عوام کے وہ کیا کہتے ہیں مساکہ جو مدیت کے بعد پاکستان کی پاور پالٹکس کے رولز چینج کرنے لگے تھے کہ جی کہ مطلب وہ آپ کو بات بڑی عجیب و غریب لگے گی لیکن اس میں پاکستان کی سب سے طاقتور جو الیٹ ہے یا الیٹ میں بھی ہوتے نا طاقتور سب سے وہ پاکستان کی سیکیورٹی اسٹیبلشمنٹ تھی پاکستان کی فوج ان کے مفادات کو ذکھ موچتی تھی تو لہذا فیصلہ یہ ہوا کہ عمران خان صاحب کے ذریعے کام چلائے جائے گا اور ان کو نکال باہر کیا گیا مسئلہ یہ ہوا کہ عمران خان صاحب امیدوں کے پور کے اوپر پورا نہیں اتر سکے اور انہوں نے عمران خان صاحب کو اٹھا کے نیچے پھینک دیا اور اب پاکستان اور پھر اس میں بڑی اب یہ چیزیں سادہ نہیں ہیں جب یہ والے کام کیے گئے تھے تو جنرل کمر جعوید باجوہ صاحب فرماتے ہیں کہ کس طرح جنرل فیض کے ذریعے وہ عدالتوں سے ریلیف دی دلوایا کرتے تھے عمران خان صاحب کو جو پروجیکٹ عمران خان تھا جو منصوبہ تھا دس بیس سال مسلسل پاکستان کی دو معروف پولٹیکل پارٹیوں کا بغیر حکومت کرنا پاکستان کے وسائل کے اوپر اپنا اقتدار یا اقتدار پر اپنا قبضہ جمعائے رکھنا تو کس طرح وہ اپنے انٹرویو میں جو انہوں نے شاہد میتلا صاحب سے گفتگو کی ہے اس میں کس طرح انہوں نے کھل کے بات کی کہ ہم نے تو وہ صحافی بھی جب نون لیگ سے ہماری لڑائی شروع ہو گئی تو ہم نے پھر وہ صحافی جو ہیں وہ بھی تیار کیے اور پھر اسی انٹرویو میں کو اپنے اپنے ذہن میں رکھتے ہوئے وہ جو انکشافات شباز شریف صاحب نے کیے ہیں کہ ایک پاکستان کی بہت بڑی شخصیت یعنی کہ جنرل کمر جاوید باجوہ صاحب نے ان کو بلا کے کہا کہ خان سانوں بھی بہتا چنگا نہیں لگ دا آپ یہ بتائیں کہ آپ جب اب آپ وزیراعظم بنیں گے ہم آپ کو اگر اقتدار دیتے ہیں آپ کو وزیراعظم بناتے ہیں تو کیا آپ کا وزیر خزانہ کون ہوگا وزیر داخلہ کون ہوگا کبینہ کے ارکان کون سے ہوں گے اور نواز شریف صاحب کہاں پہ ہوں گے مریم کہاں پہ ہوں گی تو انہوں نے سادہ الفاظ میں کہا کہ جی ہوتا میں پاہین کلو پچھ کے دسان تو پاہین نے پھر کہا تھا کہ نہیں ہے کم نہیں ہونا ہونا انہوں نے کہا کہ میں اپنے بھائی سے بے وفائی نہیں کر سکتا آج یہ حامد میر صاحب نے بھی یہ والا قالم لکھا ہے کہ جب میں نے جو ہیں اپنے کیا نام ہے کمر جاوید باجوہ صاحب نے جب جا کے مجھے کہا کہ جی کہ نواز شریف کی کوئی گنجائش نہیں ہے کوئی جگہ نہیں ہے نہ مریم کی ہے تو شباز شریف کو جا کے سمجھائیں تو میں نے شباز شریف صاحب کو جا کے یہ کہا کہ میاں صاحب آپ نے اپنے بھائی کا ساتھ نہیں چھوڑنا تو شباز شریف صاحب نے مجھے گلے لگا لی اور ان کی آنکھوں سے آنسو نگلائے کہ میں تو چاہتا تھا کوئی ایک بندہ تو مجھے یہ والی بات کرے یعنی کہ اس وقت محول ملکہ یہ والا تھا تو اس کا مطلب کیا ہے کہ عمران خان صاحب تب بھی پہلی چائز نہیں تھے تب بھی اور وہ مرتا کیا نہ کرتا کیونکہ نون لیگ جو تھی وہ ان کو اس طرح سے مدد دینے کو تیار نہیں تھی کیونکہ پاکستان میں وہ نواز شریف کا مریم کا آصف علی زرداری صاحب کا بلاول بھٹو زرداری صاحب کا اور بینظیر بھٹو کی تو بالکل گنجائش نہیں تھی اس لیے ان کو قتل کر دیا گیا یہ سر بڑی طلع حقیقتیں ہیں لیکن بات یہ ہے کہ ان کے اوپر کوئی بات نہیں کرتا تو قصہ مختصر کہ پاکستان کی جو طاقتور ترین جو قوتیں ہیں پاکستان کی سیکیورٹی اسٹیبلشمنٹ انہوں نے فیصلہ کیا کہ خان صاحب نہیں یہ نکام ہے لہٰذا مجبوراً ان کو اپنی پہلی آپشن کے اوپر آنا پڑا شباہ شریف صاحب اور آپ دیکھیں کہ جو طاقتور لوگ ہوتے ہیں وہ ان کے جو ارادے کتنے اسی سے حساب لگائیں کہ آگے کیا ہونا ہے یا ابھی کیا چر رہا ہے لوگ جو ہیں وہ آئین آئین ڈونڈتے پھر لیں سر یہ آئین تب تک نہیں ہوگا جب تک ہماری حرکتیں ٹھیک نہیں ہوں گی خیر میں اسی نکتے کے اوپر آتا ہوں کہ پھر عبران حان صاحب کے بعد مایوسی کے بعد پہلی آپشن کے اوپر ہی غور کیا گیا اور ان کو واپس لیا گیا لیکن پاکستان کے طاقتور اداروں اور لوگوں اور افراد کے ارادے کتنے مضبوط ہوتے ہیں کہ آپ ملازہ یہ فرمائیں کہ شباز شریف کی حکومت ہے لیکن نواز شریف صاحب پاکستان میں موجود نہیں ہے نواز شریف صاحب کے لیے کوئی ریلیف نہیں ہے کیوں کیونکہ فیصلہ تھا کہ نہیں پائی نواز شریف نہیں چاہیدہ تو پھر نواز شریف صاحب کیوں مانے شباز شریف صاحب کیوں مانے پہلے مان جاتے پہلے کیوں نہیں مانے تھے اب کیوں مانے یہ ایک علیدہ سے بحث ہے میں صرف اس نکتے کے اوپر آ رہا ہوں کہ یہ جو لوگ کہہ رہے ہیں کہ جی لیکشن کمیشن نے دراصل جو ہے وہ آئین کی خلاف ورزی کر دیا سپریم کورٹ آئین کے لیے کھڑی ہوگی سپریم کورٹ آئین کے لیے کب کھڑی ہوئی ہے سر سپریم کورٹ اب بھی اپنے اپنے وہ پختاری ہے معاملات سپریم کورٹ کو بتایا جا رہا ہے اور چونکہ سپریم کورٹ کی ہمدردیاں میں ہمدردیاں اس کو نہیں کہتا میں اس کو کہتا ہوں کہ سپریم کورٹ بلیو کرتی ہے اس کے اوپر اس کے کچھ لوگ کچھ ججز کہ جو پروپرگنڈا کیا گیا تھا عمران حان صاحب کی صورت میں پاکستان کے طاقتور ترین لوگوں نے وہ اس پروپرگنڈے کے اوپر بلیو کر چکی ہے کم از کم ان کی فیملیز کر چکی ہیں ان کی بیگمات کر چکی ہیں ان کے بچے کر چکی ہیں اور یہ بدکسوت ہی ہے پاکستان کی کہ وہ اپنے جو خانگی پریشرز ہیں جو خانگی ان کی جو رائے ہوتی ہے وہ ان کے دستوری کام کے اوپر غالب آتی ہے اسی وجہ سے نواز شریف صاحب جو ہے ان کو دیس نکالا دیا گیا اسی وجہ سے پنامہ آیا اسی وجہ سے وہ ناہل ہوئے اسی وجہ سے عمران خان صاحب اہل ہوئے اسی وجہ سے عمران خان صاحب کے لیے راستے ہموار ہوئے اور اس وقت سپریم کورٹ کے بعض ججز جن کو لائک مائنڈڈ کہا جا سکتا ہے بشمول چیف جسٹس صاحب پاکستان عمران خان صاحب کے پولیٹیکل لیجنڈے کی تکمیل کر رہے ہیں یہ ہے لڑائی اور وہ کہتے ہیں کہ ہم نے جناب ہم تو اس کے اوپر کھڑے ہیں وہ ان کو ٹیپیں نکال نکال کے دکھا رہے ہیں سر یہ ٹیپیں یہ آڈیوز یہ کون کر سکتا ہے یہ وہی کر سکتے ہیں جو عمران خان صاحب کو پسند نہیں کرتے جنہوں نے عمران خان صاحب کو گود سے اتار دیا یہ انہی کی ٹیپ کی ہوئی ٹیپیں ہیں یہ انہی کے ریکارڈز ہیں جو سامنے آ رہے ہیں اور یہ خاموش لڑائی سر جنگ جاری ہے کہ وہ بتا رہے ہیں کہ جی یہ ہیں یہ رائے آمامہ ان کے خلاف بنا رہے ہیں اور وہ کہتے ہیں کہ ہمیں فرق نہیں پڑتا اس سے پوری ڈٹھائی کے ساتھ وہ کہتے ہیں کہ پھر پھر کی ہو گیا یعنی کہ جس کی لٹھی اس کی بھینس یہی سب کچھ چل رہا ہے تو سر جس کی لٹھی اس کی بھینس یہی ہوگا یہی ہونا ہے یہ بات آپ لکھ لیں تو نا پاکستان کے دستور کا تو مقدمہ ہی نہیں ہے یہ چیف جس پاکستان صاحب کہتے ہیں پھر ہیں کہ نماز شریف کہہ رہا ہوں کہ ہمارے دروازے کے اوپر دستور پاکستان نے آکے دستک دی سر نہیں یہ دستور کی دستک نہیں ہے یہ بیگم صاحب آکے اور بچوں کے ڈنڈے ہیں یا پھر وہ پندرہ بیس ارب روپے ہیں جو عمران خان صاحب نے بزریہ جو ہے پرویز علائی صاحب وہ جو فائدے پہنچائے ہیں یہ وہ معاملات ہیں تو مفادات کا کھیل پاکستان کے طاقتور ترین لوگ سمجھتے ہیں کہ عمران خان صاحب جو ہیں وہ ان کا ہم نے راستہ روکنا ہے اور پاکستان کے کچھ لوگ جو ہیں وہ سمجھتے ہیں کہ اگر عمران خان صاحب آتے ہیں تو ہی ہماری آفیت ہے جو پیسے ہم نے پکڑے ہوں میں ہیں جو دیڑیاں ہماری لگی ہیں وہی ہوں گی اور عمران خان صاحب کی خواہش یہ ہے وہ پوری تگو دو انہوں نے دو تین کام کیے ہیں جب سے وہ اقتدار سے نکالے گئے ہیں پہلا کہ کسی طریقے سے وہ واپس اقتدار میں آئیں اور اپنی مرضی کا آرمی چیف آ کے لگا لیں نہیں لگ سکے نہیں باجوہ صاحب مانے دو تین اوپر نیچے ملاک کرتے کی نہیں ہوا کیونکہ باجوہ صاحب کی اوپر بھی دارے کا پریشر آ چکا تھا تو پھر انہوں نے کیا کیا کہ میں اس طرح کا محول بنا دوں کہ اندر سے کوئی گڑڑ ہو جائے اور آسم منیر صاحب جو ہیں وہ چیف آفارمی سٹاف نہ بن سکے وہ بھی بن گئے پھر انہوں نے کہا کہ جی کہ میں کچھ اس طرح کا محول کروں کہ اس حکومت کو عام انتخابات کروانے کے اوپر مجبور کروں اور اس کے لیے بہترین طریقہ یہ کہ پریشر ڈولپ کیا جائے دونوں سمبلیاں توڑ دی جائیں اب یہ دونوں سمبلیاں توڑنے کے لیے جو تحریک عدم اعتماد کامیاب ہو گئی تھی حمزہ شباز کی اس کو ناکام بنانا ضروری تھا تو عدالتی فیصلہ ہوا عمران خان صاحب کو عدالتی کمک پہنچی اور پھر وہ جو پچیس منحرف راکین والا معاملہ تھا جو سپریم کورٹ کا اپنا فیصلہ تھا صرف اس کے الٹ فیصلہ دیا گیا کہ ووٹ بھی نہیں گنے جائیں گے اور ڈی سیٹ بھی ہوں گے راکین جو آف دی لیڈر کے خلاف یا فلور کراس کریں گے تو فائدہ یہ ہوا کہ عدالتی حکم کے لیے پرویز علی صاحب آگے اور عمران خان صاحب نے اپنی اسمبلی توڑ لی اسمبلیاں توڑی تو جناب سپریم کورٹ کو چانک یاد آگیا غلام محمود ڈوگر کے کیس میں کیونکہ غلام محمود ڈوگر جو تھا وہ ذاتی پانی بڑھتا تھا پرویز علی صاحب کا اور عمران خان صاحب کا اور اس میں دو ان ججوں کو چانک یاد آیا ان ججوں کے نام جن کی آڈیو آڈیوز میں جن کے نام گنجے تھے انہوں نے جناب وہ والے فیصلے کیے اور الیکشن کمیشن کو کہا کہ نوے روز میں انتہابات کروائیں پھر وہ والا سیم چلا آپ کے علم میں ہے پھر وہ سو موٹو نوٹوس ہوا چیف جسٹس کو انہوں نے بینچ بنانے کا کہا اور وہ بینچ جو ہے وہ پھر جس طرح بنا پھر وہ جس طرح اس میں سے جن جن کو سائیڈ بے کیا گیا وہ بھی ایک بہت بڑی گیم تھی اور یہ ساری گیم جو کر رہے تھے وہ کیوں کر رہے تھے سر قاضی فائز عزیزہ سے ڈر لگتا ہے قاضی فائز عزیزہ سے بچنے کی کوششیں ہیں اور الیکشن کمیشن نے تاریخ دیا نو اکتوبر کی کیونکہ جو اپنے بندہال صاحب ہیں وہ جو ٹیپے آنے کے باوجود ان ججوں کو اپنے ساتھ بٹھا کے بیسیکلی پاکستان کے طاقتور ترین اداروں کو یہ پیغام دے رہے ہیں کہ ہم نے آپ کی بات نہیں ماننی ہم نے اپنی بیگمات کی بات ماننی ہے یا پھر ان کی ماننی ہے اپنے بچوں کی یا پھر ان کی ماننی ہے جنہوں نے پدھنا پدھنا روپے میں پچائے ہیں میں بڑی کھل کے باتیں کر رہا ہوں لیکن اب کیا کیا جا سکتا ہے سر کم بہت ود گیا تو سر اب یہ معاملہ ہے کہ ایک طرف عمران خان صاحب ہیں اور ان کے کچھ ججز وہ ججز جن کے اوپر جن کی فیملیز عمران خان صاحب کی سپورٹر ہیں اور جن کو مالی فوائد ملے ہیں ماضی میں اور ماضی قریب اور ماضی قریب یہ والا کہ جب پرویز علی صاحب وزیر اعلیٰ تھے اسمبلی توڑنے سے پہلے تک وہ مالی فوائد میں ان کو ملتے رہے یہ محمد خان پٹی کے الزامات ہیں اگر کسی کو بہت زیادہ شوق ہے تو ہینہ دالت کا نوٹس جاری کرنے کا تو پھر محمد خان پٹی کو نوٹس جاری کیے جائیں اور ان سے بلا کے پوچھا جائے کہ آپ نے یہ بات کس طرح کر دی کہ کس طرح مظاہر علیہ اکبر نکوی نے ٹھکا لیاؤ ہے جسٹس اجازالحسن کا بھی اور جسٹس منیب اختر صاحب کا بھی تو سر یہ ہیں معاملات تو اب قاضی فائد عیسیٰ صاحب سے ڈرتے ہوئے عمران خان صاحب کی بھی کام پہ ٹانگتی ہیں کیوں کام پہ ٹانگتی ہیں کہ سر اس بندے کی کام پہ ٹانگتی ہیں جو پاکستان کے دستور کے اوپر چلنے کی کوشش کرتا ہے اب اگر کسی کو یہ شوق یہ خیال ہے کسی کی خام خیالی ہے کہ اس وقت سپریم کورٹ دستور پاکستان کے لیے کھڑی ہے تو پھر یہ ان کی خام خیالی ہے اس لیے کہ عمران خان صاحب نے بلدیاتی انتخابات کے احکامات کو جس طرح ہوا میں اڑایا تھا وہ بھی حکم سپریم کورٹ کا ہی تھا تب سپریم کورٹ کو کیوں نہیں چہتے آئی وہ دستوری غیرت کیوں نہیں جاگی تو اب معاملہ یہ ہے کہ پاکستان کی سیکیورٹی اسٹیبلشمنٹ ان کا فیصلہ کچھ اور ہے اور پاکستان کی عدلیہ کے کچھ اس وقت جو سپریم کورٹ کے نوے دنوں میں الیکشن کروانے کا جو فیصلہ ہے یہ اس فیصلے کی بنیاد ہے جس فیصلے نے عمران خان صاحب کا پولیٹیکل ایجنڈا پورا کیا تھا سپریم کورٹ کا اگر وہ فیصلہ نہ ہوا ہوتا اگر جو پی ڈی ایم کی وہ جو درخواست ہے کہ جی فل کورٹ بنا کے سنی جائے یہ ہماری ریویو پیٹیشن جو پرویز علیہ صاحب کے مقدمے میں فیصلہ کیا ہے وہ مقدمہ کیا تھا عمران خان صاحب کو ہاتھ سے پکڑ کے وزیراعظم کے عدے پر لانے کی کوشش تھی یا پرویز علیہ صاحب کو وزیراعظم بنانے کی کوشش تھی اور پرویز علیہ صاحب سے اسمبلیاں تڑوائیں اور مطلب کیا تھا کہ بس کسی طریقے عمران خان صاحب وزیراعظم بن جائیں تو یہ ہے یہ یہاں پر نہ آئین تھا نہ قانون تھا عمران خان صاحب کے لیے جو کھیل رہے ہیں وہ آئین کی اوٹ میں کھیل رہے ہیں آئین کی آڑ میں کھیل رہے ہیں آئین کو انہوں نے ڈھال بنایا ہوا ہے مقصد اپنا ایجنڈا ہے مقصد قاضی فائز عیسیٰ سے خوف ہے اس خوف سے بچنا ہے اور قاضی فائز عیسیٰ سے پہلے پہلے انتخابات کروا کہ عمران خان صاحب کی حکومت لانا ہے اور وہ جو ہیں جو پاکستان کے طاقتور ترین لوگ ہیں وہ کہتے ہیں کہ ہم نے خان صاحب کو اس مارکت دیکھ لیا ہے خان صاحب تو نہیں آئے اے دنیو نا تو سر یہ کوئی دستور دستور کوئی جنگ نہیں ہے دستور کی یہ دو طاقتوروں کی لڑائی ہے ایک طاقتور جو ہے وہ بطور ادارہ بھی حیف کر رہا ہے اور کچھ ایلیمنٹس جو ہیں وہ ایک ادارے میں جو موجود ہیں وہ اس طرح سے بھی حیف کر رہے ہیں وہ ان کا اپنا پولٹیکل ایجنڈا ہے دستور درمیان میں کہیں کھو گیا ہے دستور کا نام استعمال کیا جاتا ہے دستور کے ساتھ کھلوار کی جاتی ہے اگر کسی کو واقعی پاکستان میں دستور نافذ کرنا ہے تو پھر سر یہ دستور تو وائلیٹ کیا ہے جنرل باجوہ صاحب نے اور کب کیا تھا جب وہ چیف آرمی سٹاف بنے تھے یعنی کہ دو ہزار ٹھارہ کی انتخابات سے پہلے وہ بتائیں کہ آرمی چیف کی لڑائی پاکستان کی فوج کی ایک پولٹیکل پارٹی کے ساتھ کس طرح شروع ہوگی تھی یہ اگر دستور نافذ کرنا ہے تو پھر پیچھے سے کریں کرنا چاہیے اگر کم مطلب اگر اتنا حوصلہ نہیں ہے کہ گڑے مردے نہیں اکھار سکتے تو جو لوگ حیات ہیں انہی کو پکڑ کے جناب دستور نافذ ہو جائے گا اور پھر سارے پکڑے جائیں گے پھر جنرل فیض صاحب بھی پکڑے جائیں گے جنرل باجوہ صاحب کے ساتھ ساتھ پھر اس کے نیچے جو چار پانچ جنرل جنہوں نے پورا پروجیکٹ عبران خان کے نافذ کرنے کی جو حرکت تھی وہ پکڑے جائیں گے پھر پکڑے جائیں گے وہ ججز جنہوں نے بیٹھ کے پنامہ میں جو فنکاریاں لگائی تھی جنہوں نے ہیرے تلاش کیے تھے وہ بھی پکڑے جائیں گے پھر پکڑے جائیں گے جو اب بھی فنکاریاں لگا رہے ہیں جن کی ٹیپیں آ رہی ہیں وہ بھی پکڑے جائیں گے لیکن یہ کام چونکہ بہت بڑا ہے یہ بکھیڑا بہت زیادہ ہے اور ہم اپنی شرائط پر دستور کی بھی مانتے ہیں یہ بات بھی ذہن میں رکھئے گا دستور ہمیں تب ذہن میں آتا ہے جب ہمارا کوئی فائدہ ہو رہا تو ابھی سریعہ لڑائی جا رہی ہے یہ دستوری لڑائی نہیں ہے فرگار سے کس کو سمجھے یہ پاکستان کے طاقتور دھڑوں کی لڑائی ہے اور اس میں ایک دھڑا بطور ادارے کے طور پر کام کر رہا ہے اور ایک دھڑا جو ہے وہ ادارے کے کچھ elements ہے میں عدلیہ کی بات کر رہا ہوں دستور دستور کوئی نہیں ہے سکون کریں روزیں ہیں چل کریں چل ڈاٹ کام جس کو کہتے ہیں سکون مولمت ہے چول اللہ خیر کرے گا فیل وقت اتنا ہی بہت بہت شکریہ